آج آپ دیکھیں بہت ساری ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ جہاں پہ فوش مواد ہے وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ الہاد کے اوپر مبنی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جس سے ہمارا پڑا لکھا نوجوان طبقہ کالج اور یونیورسٹی سے متعلق طبقہ وہ بڑے انسپائر ہیں اس طرف جا رہے ہیں بیشمار لوگ اور وہ علیہ عزباللہ کتنے سارے نوجوان وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں یہ ارشاد فرمائیے کہ سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں آج مارا اس پہ پروگرام ہے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا سٹیٹ کو اس پہ کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور کچھ سائٹس وغیرہ جس طرح سے یہ فہاشی کی ہیں یا الہاد کی ہیں تو ان کو بند کرنا چاہیے سٹیٹ کو کیا فرماتے ہیں جی پروفیسر صاحب بالکل ریاست کو اس پہ کے جامع پالیسی بھی جو ہے وہ مرتب کرنی چاہیے اور بہت ساری ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ فہوش مواد ہے جو ہماری نوجوان نسل کی اخلاقی اقداروں کو بہت بری طرح تباہ کر رہے ہیں ہماری تہذیب ہماری روایات ہماری ثقافت اسلامی عقائد اور جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں وہ ان ساری چیزوں کا جنازہ نکال رہا ہے اس لیے جو ہے وہ ریاست کو اس پہ بہت جامع میرے خیال سے یہ بہت دیر ہو گئی ہے یہ کام کرتے ہوئے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب بھی دیر آیت درست آیت اگر اب بھی جو ہے وہ حکومت وقت وہ اس پہ کوئی جامع پالیسی مرتب کرتی ہے اور کوئی جامع نظام بناتی ہے تو یقیناً اس کے آئندہ آنے والے بہت سارے خطرات سے نمٹا جا سکتا ہے آج آپ دیکھیں بہت ساری ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ جہاں پہ فوش مواد ہے وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ الہاد کے اوپر مبنی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جس سے ہمارا پڑا لکھا نوجوان طبقہ کالج اور یونیورسی سے متعلق طبقہ وہ بڑے انسپائر ہیں اس طرف جا رہے ہیں جی اس طرف جا رہے ہیں اور وہ علیہ عزباللہ کتنے سارے نوجوان وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ یہ جو غلط افکار رکھنے والے لوگ غلط نظریات رکھنے والے لوگ وہ باقیتہ اس انداز سے اسے خوشنما بنا کے پیش کرتے ہیں ان الہادی نظریات کو کہ ہمارا نوجوان اقلی بنیادوں پہ انہیں تسلیم کرتا ہے جبکہ شریعت وہ اقل کی تابع نہیں ہے شریعت میں اقل وہ شریعت کی تابع ہے ہماری ساری چیزیں شریعت کی تابع ہیں وہ اقلی بنیادوں پہ ہمارے نوجوانوں کو بے رہ روی کا شکار کر رہے ہیں الہاد ہے اور اسی طرح لا دینیت کی بے شمار چیزیں ہیں وہاں پہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان اکدس میں گستاخانہ مواد شیئر کیا جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خلافہ راشدین ازواج متحرات اہل بیت عزام قرآن کریم کی شان میں ایسا بے حرمتی کا مواد شیئر کیا جاتا ہے اور پھر یہاں پہ ملک میں بھی اور یہ چونکہ سوشل میڈیا ملک کی حد تک تو محدود نہیں ہے پوری دنیا میں ہے وہاں سے بیرون سے جو منیٹر ہونے والی جو ویب سائٹس ہیں ان سے بھی استفادہ کر کے ہمارا نوجوان وہ بوری طرح تو ریاست کو ایک ایسا جہاں میں پلان جو ہے وہ مرتب کرنا چاہیے تاکہ ایسی ویب سائٹس جو ہیں انہیں بھی بین کیا جا سکے یہ تین چیزیں جو آپ نے ڈسکس فرمائی ہیں میں اگر صحیح سمجھ رہا ہوں تو جن میں ایک ہے کہ یہ فہاشی کی جو ویب سائٹس ہیں وہ بند ہونی چاہیے دوسرا یہ الہاد کی طرف آپ نے جو اشارہ فرمایا اور تیسرا جو متشدد کچھ ہمارے مبلغین ہیں سو کارٹ تو ان کے خلاف بھی کوئی نے کوئی پالیسی ہونی چاہیے ہماری مقدس ہستیاں محفوظ نہیں ہیں اور ریاست کو اس حوالے سے ایک تو سائبر کرائم ایکٹ جو موجود ہے اسے مزید مؤثر بنانا چاہیے مزید مؤثر بنانا چاہیے اور ایک باقاعدہ ایسی علماء کرام کی تمام مسالک کے جید علماء کرام کی ایسی ٹیم موجود ہونی چاہیے جیسے ہمارے پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ ہے پھر اسی طرح اسلامی نظریاتی کانسل ہے اور دیگر ادارے موجود ہیں اسی طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک ایسا ضرور فورم موجود ہونا چاہیے جہاں پہ تمام مسالک کے نمائندہ جید ممتاز علماء کرام کی جو ہے وہ وہاں پہ وہ موجود ہوں وہ دیکھیں جن ویب سائٹ سے اس طرح کا مواد شیئر کیا جائے ان کی رہنمائی میں قرآن و سنت کی رہنمائی میں انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ بین کیا جائے اور وہ شیئر کرنے والے شخص کے خلاف قانونی طور پہ کاروائی کی جانی چاہیے قانونی طور پہ کاروائی کرنی چاہیے یہ وقت کا اہم ترین تغازہ ہے اور یہ ہم اس طور پہ اپنی جو ہے وہ نوجوان نسل کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں سے جو ہے وہ بچا بھی سکتے ہیں ریاست کو اس پہ بہرحال جاندار اقدام کی بروقت ضرورت ہے بلکل ایسا بلکل ایسا